محمد فرحان بھائی آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اب سیدی تاج الشریعہ کے بارے میں کیا بتا جائے ان کی شان کس لہجے میں کس انداز میں کس انگل میں ان کی شان بیان کی جائے اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ سیدی تاج الشریعہ کی شان ہم بیان کر سکے اتنی نعمتیں اتنی نوازشات سے اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہے کہ جس کا کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا ایک مختصر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کرتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل میں فلا بندے کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں میں آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ فلا کو محبوب رکھتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اے فرشتہ تم بھی محبت کرو تو آسمان کے فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اب سیدنا سرکار غوث آظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تقریباً نو سو سال ہوئے آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تب سے لے کر اب تک سیدنا امام عاظم کو تقریباً تیرہ سو سال ہو چکے آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں سیدنا امام شافع کو تقریباً سارے بارہ سو سال اسی طرح تمام بزرگان دین جو ہزار سال بارہ سو سال تیرہ سو سال پہلے وفات پا چکے آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں خاجہ غریب نواز تقریباً آٹھ سو سال آج بھی لوگ ان پہ فیدا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان سے محبت رکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے اب اس دور میں آپ دیکھ لیے سیدی سرکار مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ جس شہر میں چلے جائے جس علاقے میں چلے جائے جس گاؤں میں چلے جائے جس ملک میں چلے جائے لوگ پروانہ وار حضور تاج الشریعہ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے دلوں میں ایک محبت ہے سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کی اب اس محبت کی بنا پر سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر پان سو کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے صرف دور سے دیدار کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں تاکہ ایک اللہ کے نیک بندے کا دیدار نصیب ہو جائے یہ علامت جو ہے کہ دنیا والوں کی دلوں میں سرکار تاج الشریعہ کے محبت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنایا ہے پھر سرکار تاج الشریعہ کی ایک بات جو میں نے دیکھی کچھ سال پہلے کی بات ہے حضور تاج الشریعہ فتاوہ رضویہ شریف جب تلاوت فرما رہے تھے اور کسی کو بتا رہے تھے کچھ مسائل کے تلق سے میرے استاذ محترم حضرت مفتی نور الحسن نوری صاحب جو سرکار مفتی آزمہین کے مرید ہیں جن کے پاس ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ جب حضور تاج الشریعہ سے گفتگو کر رہے تھے فتاوہ رضویہ شریف کے سلسلے میں تو حضرت فتاوہ رضویہ شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں پھر مفتی نور الحسن صاحب نے بھی فتاوہ رضویہ شریف کے عبارت کے بارے میں تذکرہ کیا اور حضرت بتا رہے ہیں اس کے بعد والی عبارت کو ایک عبارت حضرت مفتی نور الحسن صاحب پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والی جو عبارت ہیں وہ حضور تاج الشریعہ پڑھ رہے ہیں یعنی ان کے ذہن میں فتاوہ رضویہ شریف ازبر اس طرح ہے کہ آگے کونسی عبارت ہے وہ بھی سرکار تاج الشریعہ جانتے ہیں فتاوہ رضویہ شریف اتنا ان کا گہرا متعلیہ اور ایک چیز ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے جس کی روشن دلیل یہ ہے کہ بینائی کمزر ہونے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے حفظ مکمل فرمایا یعنی حفظ بھی کیا شروع سے کرتے رہے جب وقت ملا کرتے رہے اور ایسا حفظ کہ بینائی بظاہر چلے جانے کے بعد بھی حضور تاج الشریعہ قرآن شریف کو حفظ کیے اب دوسری بات وہ بھی میں نے مشاہدہ کیا ایک مرتبہ ایک سوال ہوا تھا کہ قبر میں کافروں سے سوال ہوگا یا نہیں حدیث پاک کی روشنی میں جیسے مشکات شریف دیگر کتب احادیث میں یہ ہے کہ مسلمان سے قبر میں سوال ہوں گے اور منافقین سے سوال ہوں گے اب اس پر بحث چلی کہ منافقین سے تو ہوں گے مسلمان سے بھی ہوں گے کیا کافروں سے بھی ہوں گے تو سجیدی سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ فرما رہے تھے کہ علامہ ابن بر نے یوں لکھا رحمت اللہ علی فلاں بزرگ نے یوں لکھا فلاں بزرگ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا فلاں بزرگ نے یہ فرمایا جس کا تذکرہ تاج الشریعہ نے کیا شرح الصدور جو امام جلال الدین سیوتی شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں قبروں کے احوال وفات کے بعد مسلمانوں کی روحوں کے احوال ان سب کا تذکرہ ایسا لے ثواب کے تعلق سے حدیثیں سب موجود ہیں تو میں جب آکے اس باب کو دیکھا اب یقین مانیے اللہ اکبر جس طریقے سے حضور تاج الشریعہ نے بتایا تھا کہ علامہ ابن بر رحمت اللہ علی نے اس کے بارے میں یوں فرمایا فلان بزرگ نے یوں فرمایا جس ترتیب سے بتایا بے این ہی اسی ترتیب سے اس کتاب میں لکھا ہوا میں نے پایا پھر جب حضور تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بائیس سال پہلے یہ سوال مجھے آیا تھا اور میں نے یہ جواب بائیس سال پہلے دیا ہوا تھا الحمدللہ وہ آج بھی میں نے جو جواب دیا وہ بائیس سال پہلے دیا ہوا جواب یعنی بائیس سال پہلے کی گفتگو حضور تاج الشریعہ کے ذہن میں ایزی تیس اور میں نے جب کتاب دیکھا تو جیسے حضرت نے فرمایا ایزی تیس کتاب میں موجود اسی طرح بخاری شریف کا درس حضور تاج الشریعہ جب سری لنکا کے دورے میں دے رہے تھے میں بھی ان کے پاس تھوڑا پڑھ رہا تھا حضور تاج الشریعہ اور بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہے ہیں تشریف فرماتے ہیں اور آگے کونسی حدیث آئے گی آگے اگلے باب میں کونسی حدیث آئے گی اور اس حدیث کے تعلق سے دوسری سیمیلریٹی والی سیمیلر حدیث کس باب میں آئے گی اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ سب ایڈوانس میں سرکار تاج الشریعہ نے بتایا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن عطا فرمایا جس کی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ تقویٰ و طہارت کا معاملہ تو آپ حضر تاج الشریعہ کا جانتے ہی ہیں علم و عمل میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہر شخص کو چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو چاہے حسد میں ہو چاہے خوشی سے ہو سب کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ تاج الشریعہ کو آلہ حضرت کے علم سے حصہ ملا ہے علوم آلہ حضرت کے وارث اب حضر تاج الشریعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اتنی چیزیں بتانے کی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کے فضائل و مناقب بیان کر سکے ہمارے پاس وہ زبان نہیں وہ الفاظ نہیں ہاں البتہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے دیدار سے مشرف فرمایا ان کی زیارت کرنے کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار سیدی شاہ تو رب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پہ فرما رہے تھے وہ بھی اپنے آجزی میں فرما رہے تھے کہ ہم گنہگار بندے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن یا اللہ ہم نے ایسے چہروں کو دیکھ لیا ہے جیسے سیدی سرکار مفتی عاظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی سرکار حجت الاسلام وہ تو شاہ صبح غالب ان کو نہیں دیکھا سیدی سرکار حضور مجاہد ملت اسی طرح سیدی قطب مدینہ مولانا زیاؤدین مدنی اسی طرح قاری مصلح الدین صحب صدیقی اور دیگر بزرگوں کے نام لیے فرمایا کہ ہم نے ایسے ایسے چہر مولانا تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ ایسے ایسے چہروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن ان چہروں کے صدقے میں تو ہماری بخشش فرما ہم تو سرکار مفتی آزم ہن کو نہیں دیکھیں ہم آلہ حضرت کو نہیں دیکھیں لیکن انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن علومِ آلہ حضرت کے وارث سیدی تاج الشریعہ مفتی اخترزہ خان دامت برکاتہ ملالیہ کا ہم نے دیدار کیا ہے ان کے چہرے کے صدقے میں اور تمام سنی علماء کے چہرے کے صدقے میں یا اللہ ہماری بخشش فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت مصیب فرمائے اور سیدی تاج الشریعہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام علماء اہل سنت تمام مشاہخ اہل سنت کو اللہ تعالی تندرستی صحت عطا فرمائے نبی کی عزمت پہ پہر دینا رضا نے ہم کو سکھایا نبی کا دشمن اپنا دشمن رضا نے ہم کو بتایا رضا عشق کی پہچان سنو